السلام علیکم و نحمد اللہ و بلکاتہو آپ یہ لکتے قرآنی کورس و مسلمی ممو پر سنوئے ہیں و نحمد صلی علی رسول کریم اما بات فعوض باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلال اقتتا من لسانی یفقہ قولی سد سواد مکی صورت 88 آیات 5 رکو تیس کلمات اتین ہزار ایک ست ساتین ہزار ایک ست سات حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سواد والقرآن الزکر زی الزکر بلللذین کفروا فی عزت و شقاق کم احلکنا من قبلہ من قرن فناد و لا تحین مناس و عجب ان جاءهم منظر منہ و قال الكافرون سواد قرآن کی قسم جو سرہ سر نصیت ہے بلکہ یہ کافر ہی تقبول مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں ان سے پہلے ہم کئی قومی حلاق کر چکے ہیں عذاب کے وقت انہوں نے چیخ و پخار شروع کر دی حالانکہ تب مخلقسی کا وقت نہ رہا تھا کافر اس بات پر متعجب ہے کہ انہی میں سے ایک درانے والے ان کے پاس آیا اور کافر کہنے لگی یہ تو جادوگر ہے اور بڑا جھوٹا ہے سواد قرآن کی قسم جو سرہ سر نصیت ہے نصیت والے قرآن کی قسم اٹھانے کے بعد بلکہ لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کچھ عبارت میں محضوف ہے جسے پڑھنے اور سننے والے کی فہم و بصیت پر چھوڑ دیا گیا ہے اور یہ عبارت یوں بن دی ہے کہ اس سرہ سر نصیت والے قرآن کی قسم کہ اس کے عبارت میں کوئی پسچیتگی نہیں اس کے دلائق عام فہم ہے اس کے مطالب سمجھنے میں کسی کو کوئی دشواری نہیں ہے مگر کافر پھر بھی اس طرح بے طرح طرح کے اعتراض کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آرہی بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اس کی تعلیمات کو تسلیم کرنے میں اپنی اپنے اباوشتاد کی اپنے معبودوں کی حد تک محسوس کرتے ہیں لہٰذا چیڑ کا اس کی مخالفت پر اتر آئے ہیں یہ کافر ہی ہے یہ تکبر و مخالفت میں پڑے ہیں ان سے پہلے بھی کہیں ہم قومیں حلا کر چکے ہیں عذاب کے موقع انہوں نے چیخ و پکار شروع کر دی یہ صاحب کا اقوام نے بھی ایک کیا تھا پھر جب ان میں اللہ کا عذاب آ گیا اس وقت اللہ سے فریادے کرنے لگے اور ایمان کا اقرار کرنے لگے حالانکہ توبہ استغفار ایمان لاننے کے وقت تو گزر چکا تھا تو وہ تو عذاب کے نزول یا موت سے پہلے ہی ہوتا ہے بان میں تو کوئی یہ بات فائدہ نہیں دے سکتی کافر اس بات پر تاجب کرتے کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس آ گیا اور کافر کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے اور بڑا جھوٹا ہے تاجب کی بات تو تب بنتی تھی کہ نبی کوئی فرشتہ یا اجنبی ہوتا ان کی اگر میں کچھ ایسے اس طرح کے پتر پڑے ہیں کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا ہے جو ان کی زبان جانتا ہے انہی کی زبان میں انہیں سمجھاتا ہے تو انہیں اس بات پر تاجب ہوتا ہے کہ ہم جیسے ایک آدمی رسول بنت بیٹھا ہے حالانکہ تاجب کی بات تو تب تھی کہ کوئی اجنبی ان میں نبی منا کے بھیج دیا جاتا جس کی زبان نہ سمجھتے نہ ان کی زبان سمجھتا یا کوئی فرشتہ نبی منا کے ان پر مسلط کر دیا جاتا جو ان کے انکار پر ان کی گردنیں توڑ کے رکھ دیتا کافر آپ کو جادوگر کہتے ہیں ان معینوں میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو جگرام پیش کرتے تھے اس میں اس قدر شیرینی اور تاثیر تھی کہ جو کوئی سنتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہو کر رہ جاتا خواہ اسے راستے میں کتنی ہی مشکلات پیش آتی اور اسے جھوٹا اس لحاظ سے کہتے تھے کہ آپ جو تعلیم پیش کرے تھے اس کے متقاد کے خلافات نہ تھی وہ تو یہ سوچنے کے لئے کتن تیار بھی نہ تھے کہ اقیدہ غلط بھی ہو سکتا ہے اس کے بجائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ دیتے تھے یعنی اپنے قائد کو دوس کرنے کے بجائے نبیس پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ دیتے تھے وہ یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ان کا اقیدہ بھی غلط ہو سکتا ہے جو وہ ایک رب کو چھوڑ کے باقی رب کو مان رہے ہیں بطوں کو پوچھ رہے ہیں تو یہ غلط بھی طریقہ ہو سکتا ہے تو یہ ان کے لئے بڑی اجنبی اور تاجوں کی بات کیوں بن گئی کہ کہہ یہ دھرانے والا ان میں سے آیا جادو کر کیسے ہو سکتا ہے وہ کوئی شخص کوئی نبی اس نے تو سب خدا ہوگئے ایک ہی علیہ بنانا لیں یہ کیسی عجیب بات ہے ان کی سرداد چل کے کھڑے ہوئے کہنے لگے چلو اپنے خناؤں کی عبادت کرنے پر ڈٹرے رہو یہ بات کسی اور ہی ہے احراد سندھ نے کہی جا رہی تھی جو ہم نے زمانہ قریب کے دین میں کبھی نہیں سنی تھی یہ تو بس ایک منگرد بات تھی ان آیات کے نزول کا پس منظر کچھ یو ہے کہ دس نوی میں ابو طالب مار پڑ گئے اسی مرسند کی وفات ہوئی اور اسی سال ام المومنی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا لہٰذا اس سال کو عام الحسن کہا چاہتا ہے کیونکہ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں بھاری ست میں پہنچے اس لقت ابو طالب کی عمر اسی برس کی ہو چکی تھی نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدام آیت میں انہوں نے جو مسائب و شیاب ابی طالب میں جو بھی فاقے جھیلے تھے انہوں نے ابو طالب کو بہت کمزور کر دیا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب ان کے زندگی کے دن جن جا چکے ہیں سردانان نے قریش کو خیال آیا کہ اگر ابو طالب کے مننے کے بعد ہم نے اس کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کی تو سارا عرب یہ تانے دے گا کہ چچا کی جیتے جیتے تو ان سے کچھ نہ بن پڑا اب اس کے مننے کے بعد سے زیدہ بانے لگے ہیں لہٰذا ابو طالب کی زندگی میں ہی سمجھوتے ہیں کہ غرض سے سردانان نے قریش کہے کہ مچہ اس لکنی وفت ابو طالب کے پاس آیا اور کہا کہ ذرا اپنے بھتیجے کو بناو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے مذہب میں مداخلت نہیں کرتے وہ اپنے مذہب کے مطابق جیسے چاہیے عبادت کرے لیکن یہ لوگ ہمارے مذہب میں مداخلت نہ کریں نہ ہمارے معبودوں اور بزرگوں کو برا بھلا کہیں ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دیں اور ہم ان کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں چنانچہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اس وقت ابو طالب کے قریب ایک آدمی کی جگہ خالی تھی ابو جہل فوراں اٹھ کے وہاں جا بیٹھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب نہ بیٹھ سکے خیر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہٹ کر بیٹھ گئے تو ابو طالب نے کہا یہ تمہاری قوم کے معزیز لوگ ہیں اس قسم کی بات پر سمجھو تھا اہت ہم بیواند کرنے آئے ہیں تمہارا کیا خیال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں ایسی بات نہ بتاؤں اگر وہ اسے مان لے تو سالہ عذب ان کے تابعے وہ فرمان ہو جائے وہ اجم بین کی بادشاہت قائم ہو جائے وہ انہیں جزیہ ادا کریں اس ان کو ابو جہل کہنے لگا تمہارے باپ کی قسم ایسی بات کیا ہے دس باتیں بھی پیش کریں تو ہم ماننے کو تیار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگ لا الہ الا اللہ کہو اللہ کے سوا جن جن کو پوچھتے ہو انہیں چھوڑ دو اس بات پر اس نے اپنے ہاتھ پیٹ پیٹ کے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے خداوں کے جگہ بس ایک ہی خدا یہ تو بڑی عجیب بات ہے پھر آپس میں کہنے لگے اٹھو یہاں سے اپنے ابا کے جن پر ڈٹ جاؤ یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے ہوتی آنہ ہوگا اسی موقع بے سورت سعاد کی اپتہائی سات آیات نازن ہوئی تھیں ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو طالب مار ہوئے تو قریش اس کے پاس آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بن کے پاس آئے اور ابو طالب کے پاس ایک ہی آدمی بیٹھنے کی جگہ باقی تھی ابو جہل اٹھ کے وہاں بیٹھ گیا پھر آپ ان لوگوں نے ابو طالب سے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق شکایت کی ابو طالب آف صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے بھتیجے تم اپنی قوم سے کیا چاہتے ہو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ایک کلمہ اگر وہ اسے قبول کر لیں تو عرب کے حاکم بن جائیں گے اجب اسے جزیہ دیں گے ابو طالب نے کہا یہ صرف ایک کلمہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں صرف ایک کلمہ پھر فرمایا چچا جان آف صلی اللہ علیہ وسلم لوگ یہ تسلیم کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں قریشی کہنے لگے کیا ہم صرف ایک ہی خدا کی عبادت کریں باقی سب چھوڑ دیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے ہم نے زمانے قریب کے دین میں یہ بات کبھی نہیں سنی ہے یہ تو محض منگھڑ باتیں ہیں انہیں لوگوں کے حق میں یہ آیات نازل ہوئیں جنہیں ابھی پڑھا جا رہا ہے عالم میں قبیلے قبیلے جدہ جدہ بہت تھے ان کا عقیدہ یہ تک کہ ہر قبیلے کا بہت اس قبیلے کے لوگوں کی مشکلات کو دور کرتا ہے اس لئے انہوں نے ہر قبیلے کا بہت الگ بنایا اور وہ ہی ان کے حاجات کو پورا کرتا ہے اور بڑا خدا یا رب العالمین صرف ان کی نگرانی کر رہا ہے لہذا یہ بات دور رو بلکہ محال معلوم ہوتے کہ اے پروردگاہ تمام جہانوں کی لوگوں کی ضرورت کیسے پوری کر سکتا ہے اس دعوت میں ضرور انہیں کچھ کالا لگتا تھا خویش کا خیال تھا کہ یہ نبی اقتداز چاہنے کے لئے سب پوچھ کر رہا ہے اس نبی کی اصلگار سے یہ معلوم ہوتی کہ کہلے خدا کا نام لے کہ ہم سب کو اپنے تابع میں حکوم بنا لے گا اپنی حکومت قائم کرے گا ہم بھلا اس کی یہ بات ماننیں گے تو ہم تو یہ بات کسی قیمت بھی قبول نہیں کر سکتے پھر بعض مفصلین کا اس کے مطلب یہ بھی لیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس عظم استقلال کے ساتھ ہم نے دعوت پیش کر رہی ہیں معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کسی طرح اس سے ہٹنے والے نہیں ایسا انقلاب آ سکتے ہیں لہذا جہاں تک ہو سکے اپنے ابائیتین کی حفاظت میں ڈٹھ جاؤ اور یہ سے بس ایک مند گھرد بات قرار رہتے تھے یعنی قریب کے زمانے میں ہمارے اپنے بزرگ بھی گزرے ہیں یہودی ایساہی بھی مائن ملکوں میں وجود ہیں ایران ایراک مشرقی عرب مجوسیوں سے بھرا پڑا ہے کسی نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ انسان بس ایک اللہ کو مانے کسی کو نہ مانے اللہ کے پیاروں کے تصرفات کو ایک دنیا مان رہی ہے اسے فیض پانے والے بتا رہے ہیں کہ ان درباروں میں ان درباروں میں لوگ کی مشلق شاہی حاجت روائی ہو رہی ہے پھر آخر اللہ کے لئے اس کے بعد بھی کون اتفاق کر سکتے ہیں رہازہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض ایک منگرد بات ہے کہ ایک الہ پوری کائنات کو کیسے چلا رہا ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ہم اس کتاب ادارے کریں اور یہ ہم پر حاکم بن جائیں کہ ہم میں سے یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس میں ذکر کو نازل کیا گیا میرے ذکر کے بارے میں ہی شخص میں پڑے ہیں یہ اس لیے کہ انہوں نے ابھی تک میرا عذاب نہیں چکھا یا ان کے پاس کچھ پروردگاہ کے خزانے ہیں جو چیز ہر چیز پر غالب ہے سب کو اتاہ کرنے والا ہے یا یہ اسمانوں تمینوں ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں اگر یہ بات ہے تو یہ دستیان تان کر اوپر چڑھ جائے اور یہ بڑے بڑے لشکروں میں سے ایک معمولی سے لشکر ہے جو اسی جگہ سے کس کھا جائے گا یعنی قریش کہتے تھے کہ ایک یہ شخص رہ گیا تھا دنیا تعالیٰ کے نزدے کسی شخص کی عظمت کو معافنے کا پیمانہ مال و دولت ہوتا ہے جاہو منصب ہوتا ہے اسی خیال سے کفار مقہ کا یہ اعتراض بھی یہ تھا کہ اللہ نے ہم میں سے کسی بشر کو اگر اصول بنانا ہی تھا تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہی شخص رہ سالت کے لیے ملیا تھا کیا سردان اور انہیں قریش مر گئے تھے اگر بنانا ہی تھا تو مقہ اتاعت کے لوگوں میں سے کسی قریش کو اپنا اصول بناتا میرا حفاظ دے گا اس کا اصول اعتراض یہ تھا کہ اللہ نے رسالت کا منصب سومتے وقت ہم سے مشورہ کیوں نہیں لیا بات کیوں نہیں بلکہ اصول معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ سرے سیرے سے آف سسم کے رسالت کے ہی منتقر ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ میرا کلام ان کے نزدے مشکوک ہو گیا ہے اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسالت سے پیشتر کفار مقہ آف سسم کے راست بازے کی قائل تھے اب جو آف سسم کے رسالت کے دعوی ان کی جانب سے آف سسم کے راست بازے میں بے شک کیا جانے لگا اور اس سرستی کو قصد صاحب کہنے لگے جسے وہ مریشہ سے سچا کہہ رہے تھے اس کی اصل وجہ یہ تھے کہ انہیں میرے ذکر میرے کلام میرے پیغام میں شک تھا اس طرح رسول پر شک نہیں تھا پھر علیہ طرف فرماتے ہیں یہ شک اس لئے کرنے ہیں کہ انہیں آف سسم میرا عذاب نہیں دیکھا یعنی ان کے بہتہ تراز کرنے کی وجہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ ابھی تک انہیں میری مار کا مزا نہیں چکھا ایک دفعہ انہیں میری مار پڑ گئی تو ان کے سب قصد نکل جائیں گے اور ایسے باتیں بنانے سے یہ باز رہیں گے ہوش رکام لیں گے یا پھر ان کے پاس رب وردگاہ کے خزانے ہیں جو ہر چیز پر غالب و سب کو اتا کرنے والا ہے اللہ کی رحمت کے خزانوں کی یہ تو مالک نہیں کہ جس کو چاہے سے رسال کے منصبے فائز کر دیں اور جس سے چاہے چاہے نے یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کا ہے جو ہر ایک کو دے رہا ہے جو ان سی نمت جسے چاہتا ہے دیتا ہے اس کے کاموں میں کوئی مداخلت کرنے کی حمد نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ جسے جو نمت چاہے تھے یعنی آسمان اور زمینوں ان کے دمیان کی چیزوں کے مالک ہیں اگر یہ بات ہے تو یہ رسیت تان کے اوپر چڑھ جائیں یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنے لگے ہیں اور یہ کیا یہ سمجھے بیٹھ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کی چیزوں کے مالک ہو گئے ہیں جو یہ خدای اختیادت اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو انہیں چاہیے کہ تمام اسباب کو برو اقوال لائیں آپ سے سمجھے وحی کا سلسلہ بند کروا دیں اور جیسے چاہے رسالت کے منتخب کرنا چاہے وحی کا رخ ادھر ہی موڑ دیں مگر نہیں اور یہ اگر یہ بات ہے تو یہ رسیت تان کے اوپر چڑھ جائیں کہ کیا ہے انہیں وحی کا رخ موڑ دینا چاہیے کسی اور شخص کو منتخب کر لینا چاہیے اور تو بڑے بڑے لشکوں میں سے ایک معمولی سردش کے جو اس جگہ شخص کھا جائے گا کہنا تھا لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقاملے میں بڑھ بڑھ کے باتیں بکنے والے گروہ میں سے کوئی اتنا بڑا جتھا نہیں کہ ان سے بڑے بڑے جتھے پہلے گزر چکے ہیں امات کھا چکے ہیں یہ کفار مکہ تو ایک معمولی سی جمعیت ہے جیسی مقام پہ یعنی مکہ میں ہی جہاں یہ بیٹھے باتیں بنا رہے ہیں اپنی مکمل شخص دیکھ لیں گے یہ گویا کفار مکہ کی حقیمی ایک پیشن گوئی تھی کہ جو چند ہی سال بات حرف بہر قولی ہوگی قزبت قبلكم قوم النوح وعاد وفرعون زی الاؤتاد وسمود وقوم نوت واسحاب العیق اولئے کال احزاب ان كل الا قزاب الرسول فہق اقاف وما ينزرها اولئے الا سیحة واحدة ما لها من فراق وقالوا ربنا اجل لنا كتنا قبل اليوم الحساب اسبر على ما يكونون وازکر ابدنا داود زی الائد انہ اواب آد اور میخو والے فیرون چھٹلا چکے ہیں نیسمود گومن لوت اور صحاب ایکا بھی چھٹلا چکے ہیں یہ واقعی بڑی لشکر تھے ان سب نے نصولوں کو چھٹلایا تو ان پہ میرا عذاب واجب ہو گیا یہ لوگ بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں پروردگان ہمیں بھی ہماری چار شیر جدی کر کے سوزے حساب سے پہلے دے دیں آپ ان کی باتوں پہ سبر کیجئے وہ ہمارے بندے داود کو یاد کیجئے بلا شبہ وہ صحاب قوت اور ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا یہاں پہلا تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نسالت کو نہیں مانتے ہیں تو اس نے نسالت کا رخ موڑ لے اور اللہ تعالیٰ کی طاقت اس کے مقابلے میں دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگ کو ہلا کر دیا یہ کفار مکہ تو ایک محمولی سی جماعت ہے چھوٹا سبرو ہے اس کو ہلا کرنے ملتا لگو کتا ٹائم لگا میخو اور اس کی سب سے بڑی مسائل میخو والا اگر محاواتن اس کے معنی لیے جئے تو اس کا مطلب ہو کہ ایک بڑی مضبوط سلطنت کا مالک تھا تو ہم اس کے لفظی معنی یہ بھی لیے جاتا ہے کہ فیرون کا دستور یہ تھا کہ اس شخص کو سولی پر چڑھانا ہوتا تو اسے تختے کے ساتھ کھڑا کر اس کے ہاتھوں پاگوں میں چار میخو ٹھونک دیا گئے تھا اسے وجہ سے وہ زدہ اوتاد یعنی میخو والا میں شروع ہو گیا وہ اس کے ذکر سلطنت فجر میں ملتا ہے یہ حضرت شویب علیہ السلام کی قوم تھی جو ایک سطح مرتفع پر واقعہ تھی وہ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالی نے بڑی بڑی طاقت قوموں کو تباہ کیا ان دو آیات میں اللہ تعالی نے صاحب کا قوم میں اس چھے قوموں سے ذکر کر کے وہ فارق گنوا دیا کہ خبردار کر دیا کہ فیلوا کے وہ بڑے مضبوط چتے تھے کہ دکامت میں اس اور قوت میں مال و دولت کی فرامانی میں خوشحالی میں ان سے بہت آگے تھے ان کی تعداد بھی کفار مقہ سے بہت زیادہ تھی مغیر جب انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر نازل ہوا ہے انہیں ملیاں میرٹ کر کے رکھ دیا گیا اب تم کس کھیت کی مولی ہو کہ میرے رسول کی تقضیب کرنے والے کے بعد صحیح سنامت بچے رہو گئے یہ تم پر میرا عذاب نہیں آئے گا اور میرا عذاب ان پر واجب ہو گیا اور یہ لوگ بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں اور جس پر کوئی وقفہ نہیں ہوگا فواق دراصل دور دوندے وقت کہیں گے ایک دفعہ تھنف نچوڑنے اور دوسری دفعہ وہی تھنف نچوڑنے کے دمیان کے وقفے کو فواق کہا جاتے ہیں اس سے مراد انتہائی کلیل مدد دی جاتی ہے اس لحاظ سے اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ ایک یہ کہ جب یہ دھماکہ یا کڑکہ ہوگا تو اس وقت ہی مسلسل ہوتا رہے گا جب تک سارے مجرم دھیر نہ ہو جائیں اور دوسرا اس سے مطلب یہ ہے کہ انہیں حلاک کرنے کے لئے ایک کڑکہ ہی کافی ہوگا دوسرے کی نوبت یا حاجتی پیش نہیں آئے گی یہ علاقہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری حساب ہمارا حساب کا دن آج ہی کر دیا جائیں گفار مکہ کا مطالبہ تھا کہ ہماری مالہ بھی ہمیں دے دیا جائیں کیونکہ کفار مکہ باصل بادل موت دوسرے آخرت اعمال نامیں حساب کتاب سب باتوں کے منکر تھے اس لئے حضراء مزاقوں کے کہتے تھے کہ جس حساب کی تم دھمکی دیتے ہیں وہ لے کے کیوں نہیں آ جاتے اس طرح یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارا نامہ عمال جو ہمیں قیامت کے دن ملنا ہے ابھی ہمارے حوالے کر دیں ہمارے حصے میں جو شامل لکھی ہے وہ اس دنیا میں ہی ہم سے حساب لے لیں تو اللہ تعالی کیا کہتے ہیں آپ سب کو فرماتے ہیں آپ ان کی باتوں پر سبر کیجئے کیا کیجئے اپنے بندے دعوت کو یاد کیجئے یعنی آپ دوسوں کی طرح دوسوں کی قصے سے کو یاد کیجئے اور ان کی قصے کو یاد کر کے اپنے لئے سبر کیجئے زل آیت کے لفظی مطلب ہاتھوں والا ہوتا ہے تقریب انہاں زبان میں ایسے لفظ بول کے قوت و طاقت مراد لی جاتی ہیں صاحب قوت سے مراد جسمانی قوت بھی ہو سکتی ہے چنانچہ آپ سب سے متعلق منقول ہے کہ آبچمند میں جب آبکریوں کو ریورٹ چڑھایا کرتے تھے تو جب کوئی دردان درندہ اس پر حملہ ہوا ہوتا ہے تو آپ اس کے ایک جبرے کو پکڑ کے دوسرے سے زوز اچھے کھیجتے ہیں اسے چیر کر رکھ دیتے پھر بھی یہ آپ کی جسمانی قوت ہی تھی کہ آبنی مردانے کارزان میں جالوت کو مار ڈالا اور خوشی سریاستی سلطنت قوت کو بھی مراد ہو سکتی ہے آبنی گردفیش کے مشرق قوموں کو بھی شکست دی وہ ایک مضبوت اسلامی سلطنت قائم کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے حضرت آوت علیہ السلام کے قوت کی وہ قوت والے تھے انہو اواب وہ ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا یہ کیا ہے ان کے رضی اللہ اور بات گزاری کا یہ حال تھا کہ آپ نے بہت شہی پہ ہمیں شفق کیلی کے ترجیح دی آپ کی تاریخ میں بہت سی صحیح حدیث وارد ہوئی آپ نے اپنی ذاتی خراجات کو بار بیت المال پر نہیں ڈالا بلکہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے اپنا خرش چلاتے تھے آپ ایک دن روزہ رکھتے دوسرے دن روزہ نہ رکھتے زندگی بھر یہی دستور رہا رات کے تہار ہی صحیح باتت میں گزارتے تھے آپ نے دن رات کے چوبیس گھنٹوں اور اپنے بار بچوں میں اس طرح تقسیم کر رکھا تھا کہ کوئی وقت بھی ایسا نہ گزارے کہ جب آل دعوت میں سے کوئی شخص آل اللہ کے بعد میں مصروف و مشغول نہ ہو آپ نے یہ انتظام بھی کر رکھا تھا کہ ہر تین دنوں میں سے ایک دن اللہ کے بعد کے لئے تھا ایک دن لوگ کے مخدمات کی فیصلے کے لئے اور ایک دن امور سلطنت کے انتظام انسلام میں صرف کرتے تھے یہ حضرت دعوت کی خوبیہ بتائی جاری ہے کیا بتائی جاری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں سبر کیجئے ہم نے پہاڑوں کو مصخر کر دیا کہ وہ سبو شام اس کے ساتھ مل کے تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو بھی ہم نے جمع ہو جاتے تھے اور اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط بنا دیا تھا ہم نے انہیں حکمت عطا کی اور مقدمات کے فیصلے کے استطاعت بھی بخشی تھی یعنی مقدمات کے فیصلے کے طاقت بھی ان کے اندر تھی قوت بھی ان کے اندر تھی حضرت دعوت کے حوالے سے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی سروری آواز بخشی تھی کہ اس میں ایسی شرینی اور تاثیر تھی کہ جب آپ ہر روز پہلے 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 اللہ کی حمد کی طرح نگاتے تو پوری فضاء مصہور ہو جاتی پہاڑوں کی وادیوں میں بھی اچھا گونچ پیادہ ہو جاتی یوں محسوس ہو تھا کہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ اللہ کی حمد و سنا میں شریک ہو گئی ہیں اور پرندوں تک آپ کے گرد و پیش میں جمع ہو کر آپ کے نغمات نہائی توجہ سے سنتے اور چہہ چہہ کر اس کے ہم اہنگ ہو جاتے آگے اس کو کچھ الہانی کا ذکر ستر مومنون کی آیت سیونٹی نائن میں ہو چکا ہے اور ستر سبا کی آیت نمت دس میں بھی اس کا ذکر ہے اور اس کے علاوہ اللہ تعالی نے آپ کو کہے کہ یہ قمت تطاقی تھی اور مجھے مقدمات کا فیصلہ کرنے کی طاقت بھی بخشی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ خطاب یا تقریر اب آپ ہی گفتگون کے دریان آپ کا اندازہ اندازہ گفتگون ایسا مدلل یعنی دلیل سادہ عام فہم ہوتا تھا کہ مخاطب احسانی سے سمجھ آ جاتے تھے یعب کابات کنچاتے ہیں وحل اتاک نبع الخصمی اذا تصور محراب ازدخلوا آلا داود ففضیع منهم قالوا لا تخف خصمانی بغا بعضنا آلا بار فحق بيننا بالحق ولا تشتت وحدنا إلى ثمائی السرات ان هذا اخی له تسعون وتسعون ناجتا وليا ناجتا واحدا قال اقفلنیها وازنی في القطار بھلا آپ کے پاس ان مقدمہ والوں کی خبر پہنچی ہے جو دیوار پھان کے میرا جانا ہمیں مجاب پہنچے تھے جب وہ ان داؤد ان کے پاس آ پہنچے تو انہیں دیکھ گھبرا گئے کہنے لگے دروں نہیں ہم مقدمے کے دو فریق ہیں جن میں سے ایک دوسرے میں زیادتی کی ہے لہٰذا ہمارے دن میں انصاف سے فیصلہ کیجئے اور زیادتی نہ کیجئے اور ہمیں سیدھی راہ بتائیے یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس 99 دنبیا ہے وہ میرے پاس صرف ایک دنبی ہے اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی مجھے دے دے اور گفتگو میں بھی اس سے اس نے مجھے دبا دیا ہے یا آپ ان مقدمے والوں کی خبر پہنچی خسم کہتے ہیں دعویدار ہونا مدعی ہونا مدعی علیہ دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک فریق کا مخاطب ہونا یعنی جھگڑے کے وقت فرکین کے دنمیان زیر بحث ہونا روایات میں آتا ہے کہ اے دن آپ اپنی عبادت میں مصروف تھے کہ یہ دن آپ کی عبادت کا دن تھا اور اس دن آپ خلفت میں رہتے تھے اور دنمیان میں کسی کو اپنے پاس آنے نہ دیتے تھے ناگہانی دور پہ دو شخص دیوار پھاند کے آپ کے پاس آنکھ کھڑے ہوئے سینا دعوید نے ماجرہ دیکھے کبرا کہ یہ آدمی ہے یا کوئی اون مخلوق ہے آدمی ہیں تو اس وقت انہیں آنے کی حمد کیسے ہوئی دربانوں نے انہیں روکا کیوں نہیں اتنی اونچی دوار کو پھاند کے کس نہیں ہے تو کس غرص ہی یہ اچانکہ ہمیں سامنے آ جگئے ہیں اور ایک سے مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ آدمی نہیں بلکہ فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے اور انہیں اللہ تعالی نے سینا دعوت کے پاس تنبیہ کے طور پر بھیجاتا ہے جیسے کہ اگلے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کی گبرارات کو محسوس کر لیا تو کہنے لگے درننے کی کوئی بات نہیں اس کے بعد مطعی اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے کہ مطعی علیہ میرا بھائی ہے بھائی سے مراد یہ نہیں کہ وہ رشتے سے بھائی ہو بلکہ دینی بھائی بھی مراد ہو سکتا ہے اور کسی کاروباد اشتراک کے بنا پر اس کے پاس 99 دنبیہ پہلے سے موجود ہے میرے پاس صرف ایک ہے اب یہ کہتا ہے وہ بھی مجھے دیتے ہو مجھے اس سے اپنے حق کی فاضل کی بات کرنے کے لئے ہمت میں نہیں مجھے ایسے بات کرنے ہی نہیں لتاو دبا جاتا ہے دعوت نے جواب دیا شخص کو تیری تنبیہ کو اپنی دنبیہ میں ملانے کے لئے اس کے سوال کر کے تجھ پہ ظلم کیا ہے اور اکثر خلیدیں دوسرے پر زیادتی کرتے رہتے ہیں سوائے ان لوگ کے جو اماندار ہونے کمت کرتے ہوں ایسے لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں اب دعوت کا خیال آیا کہ اس مقدمے سے دراصل ہم نے اس کے آسمائش کی تھی جنانچہ انہوں نے اپنے پرودگاہ سے معافی مانگی اور رکوں میں گر گئے اور رب سے رجوع کر لیا خلطاق کے معنی جس میں شریک ہونے ہیں یعنی ایسے کاروباری شراکت جس میں شریک کام کاج کے کچھ پیالوں میں آپس میں شریک ہوں اور کچھ پیالوں میں آزاد ہوں مثلاً اس طرح سمجھا جا سکتے ہیں مثلاً زیاد و بقر دونوں کے پاس الگ الگ لے وڑھ ہیں جو ان کے اپنی اپنی ملکیت ہیں لیکن ان کے حفاظ کے لیے ایک جگہ مشترکہ طور پر قرائے پر لے رکھی ہیں جنوائے کو ملکہ محافظہ دا کرتے ہیں تو ایسے شریک ایک دوسر کے خلیب کہلاتے ہیں مدعی کا بیان سننے کے بعد جب مدعی علیہ خموش رہا تو اس نے مدعی کے بیان میں کوئی تنقیل یا کوئی تردیل نہ کی تو سید نے اداعوں نے سمجھا کہ مقدم خدمی کی نوائیت وہی ہے جو مدعی نے بیان کی ہے کہ حضر عام نے مدعی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ واقعی مدعی علیہ نے اس قسم کا سوال کر کے تم پھر ذلم و سیاتی کی ہے اسے ایسا حلقی سے ایسا کنن ہی کرنا چاہیے تھا مگر اکثر دنیا دا شرق کارہ ہے انہوں سے پیسے سیاتے کرتے رہتے ہیں اللہ یا کہ وہ اماندار ہوں اللہ تعالی سے درنے والے ہو مگر ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں اس واقعے سے حضرت دعوت کی آزمائش کی گئی تھی جب فریقہ مقدمہ آپ کا یہ فیصلہ سنتے ہی رخصت ہو گئے تو انہیں اس فیصلے کے نفاظ کا مطالبہ نہ کیا تو سیدنا دعوت چوشو پنچ میں پڑھ گئے سوچنے پر بھی انہیں خیال ہے کی مقدمہ انہیں کہنے مقدمہ کا نہ تھا بلکہ ان کا اپنا مقدمہ تھا اور یہ شخص صاحب کے پاس تنبیر کے توپے آئے تھے اور اللہ تعالی نے خود سیدنا دعوت کو ایک آزمائش میں ڈال دیا تھا اس خیال کے آتے ہیں انہوں نے اپنے پر بلدار سے محافی ماننا شروع کر دی یہ آزمائش کیا تھی اس کے بطالے وہ سرائیاتی میں روایات میں آتے ہیں کہ وہ بہت لاکھ اور شرمناک باتیں مسکول ہیں جنہیں ہمارے بعض مفصلین نے نقل بھی کر دیا ہے سیدنا دعوت کی اپنی سیدنا دعوت کی اصل ازمائش ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ ان کی آزمائش کیا تھی کہ وہ آزمائش حقیقت میں یہ تھی کہ اگر مقدمہ پیش کیا گیا تھا اس مقدمے کا فاق مانا ہے کہ دعا کے مناسب نامناسب استعمال سے بھی تعلق تھا جیسے کہ مقدمہ انہیں کہا کہ ہمیں جو بات پر دباہ لیتا ہے اس کے بعد ساتھ نے بات کرنے بھی نہیں کہہ سکتا یہ بھی مسلم ہیں کہ سیدنا دعوت کی حضرت دعوت کو اپنی غلطی کے حساس ہوا کہ انہیں کہے مقدمہ کی بات پر دب کہے اور انہیں کہے اپنے لئے اپنی اس لقشش پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور تنبیہ کیا اور ذو جو کر لیا تب ہم نے ان کی غلطی معاف کر دی ہمارے ہاں یقینے سے بڑا قرب میں لگا ہوا انہو لنا لہو اندہنا لازل فرمہ سمعا ویجا دعوت انہ جعلنے کا خلیفتا ہم نے اس کی غلطی معاف کر دی ہمارے ہاں یقینے سے بڑا قرب میں لگا اچھی بات دگشت ہوگی ہم نے ان سے کہا اے دعوت ہم نے تمہیں زمین میں نائب بنایا یعنی لحاظر لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا خواہش ان اس کی پیرے بھی نہ کرنا وانا یہ بات تمہیں اللہ کے راہ سے بھٹکا دے گی جو لوگ اللہ کے راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے کیونکہ وہ لوگوں سے حساب کو بھول جاتے ہیں رجوع والی آیات میں ہم پیچھے پڑھ چکے اس میں سجدہ ہے یعنی حضرت دعوت نے اللہ تعالیٰ کی رجوع کیا اور سجدہ کیا دعا مسلمان کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے ابن عباس کہتے ہیں کہ ستسوات کا سجدہ کچھ تاقیدی سجدہ میں سے نہیں اور میں نے ستسوات کو اس میں سجدہ کر دیتے دیکھا ہے پھر اس کے بعد بات کیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم عام لوگوں سے بہت بلند ہو کیونکہ تم ہمارے نائب کی حیث سے لوگوں میں فیصلے کرتے ہو لہٰذا تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ اپنی خواہش نفس کا شائعبہ نہ ہو یعنی جب بھی فیصلہ کرو اس میں خواہش نفس نہ ہو تمہاری کیونکہ یہی چیز اللہ کے راستے بھیکانے والی ہوتی ہیں اور جب انسان بہکتا ہے اس وقت جب اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگ جاتا ہے اپنی خواہش نفس کے پیچھے جب اللہ تعالیٰ کے حساب کا دن یاد نہیں رہتا اور اگر اللہ کے سامنے جواب دہی کہا تصور آنکھوں کے سامنے رہے تو انسان خواہش نفس کے قطن پروانی کرتا اور جو شخص شوامل حساب کو بھول جاتا ہے تو لازم ان اپنی زندگی شطر بے مہا کتا گزار دیتا ہے اور اس کا نتیجہ شدید اصاب کی صورت میں ہوتا ہے وما خلقنا السماع والارد وموینہ باتلا ذالک سنو اللہزین قفروا فویلو للہزین قفروا من النار ام نجعل اللہزین آمنوا وعملوا الصالحات کال مفسرین فی الارد ام نجعل المتقین کال فجا کتاب انسلناه اليک مبارکا لیدبر آیاتی ولیتتکر اولی الالباب اور ہم نے عصمان و تمین اور جو کشن کے درمیان ہے اور یہ چیز فسول پیدا نہیں کردی یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جو کافر ہیں ایسے کافر کرنے دوزخ کی آگ سے علاقت ہے یا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں نیک عمل کی ہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں جو زمینیں فساد کرتے پھرتے ہیں یا ہم پر ہزگاروں اور بدکاروں کو یقصہ کر دیں اور جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ ان کی آیات سے غور و فکر کریں وہ اہل اقل ادانش اس سے سبق حاصل کریں یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ زمین و آسمان فضول میں پیدا نہیں کیا دیئے گئے یعنی اس کائنات کو میں اس کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا گیا جس کا کوئی مقصد نہیں کوئی غرض نہیں کوئی حکمت نہیں کسی کے اچھے یا بوری فیل کے کوئی نتیجہ یا برامت نہیں ہوا اس کائنات میں انسان کو اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ بے لگام ہوگے جو کچھ چاہے کرے اس سے کوئی بات پرس نہ ہو یہ دنیا کوئی اندھیر نگلی نہیں اور جو شخص روز دیا آخرت تو جزا سزا کا قائل نہیں وہ اثر اس دنیا کو ایک کھلونا اس کے بنانے والے کوئی کھلنڈر سمجھتا ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ آلہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنا کے انسان کو پیدا کر کے ناؤز بلے ایک عباس فیل کا اتقاب کیا ہے سو ایسے آخرت کے منتقل لوگوں کے لئے آگے قائزہ تیار ہیں اور ہم انہیں کے بعد جب وہ دوزخ میں پڑھیں گی تو اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ ان کے پیار پیدا کرنے کے غرص کیا تھی اس دنیا میں اور دوسری دلیل کیا ہے کہ آیات ہمیں بتاتی کہ انسان کو اس کے اچھے اوپرے عمال کا بدلہ دیا جانے والا ہے اور کہ اس کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے گا جو اس نے دنیا میں کیا اگر ایک نیک انسان کو اس کی نیکی کا کوئی معافظہ یا بدلہ نہ ملے اور نہ بدکار کو اس کی بدکار کی سزا ملے اس دنیا میں اگر کوئی شخص آئی زندگی دوسرے کی حقوق غضب کرتا رہے اس میں ظلم و زیادتی کرتا رہے پھر مر جائے تو اسے کوئی سزا نہ دی جائے یہ تو انسان خود تقریف اٹھا کے دوسرے سے بھلائے اور حمدرتی کرتا رہے اور سارے زندگی دکھوں میں گزار دے اور پھر مر جائے تو اس کے نیک عمال کا بدلہ ہی نہ دیا جائے اس انجام کے لحاظ سے دونوں برابر ہو جائے ظاہرین سے بعد اگر آخرت کے قیام اور انسان کی عمال کا محاصبہ نہ ہو تو ان میں سے اللہ تعالیٰ کی عدل کی نفی ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ کائنات کے پورا نظام اے بکار اور انتہ نظام بند کر رہ جائے جب ہمارے اندر یہ چیز موجود نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نیک عمال کرنے والے کو اس کی جزاہ دے گا اور بڑے عمال کرنے والے کو اس کی جزاہ دے گا اگر اس کنسپٹ کو اس چیز کو ہٹا دیا جائے معاشرے سے تو کہ معاشرے میں مزید فساد بڑپا ہو جائے اور پھر نیک عمال کرنے والے کو کیا تک بنتی ہے کہ وہ نیک عمال کریں جب اس کا انجام ہی ہے ان کے ساتھ ہونا ہے مفسدین یا مفسدین کو کیا ضرور پڑتی ہے کہ نیک عمال کریں کہ وہ کیا انجام ایک ہونا ہے کتاب ان انزلناہو علیکہ مبارکن لیتبر آیاتی وریتتکر اولیل الباب اس کتاب کو ہم نے آپ پہ نازل کیا بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس آیات میں غور و فکر کریں وہ اہل اقل و دانش سے سبق حاصل کریں یعنی یہ کتاب برکت والی ہے انسان کے انجام سے پوری طرح خبردار کرتی ہے دلائل سمجھ جاتی ہے آخرت کی کامیابی کا بتاتی ہے انسان کی زندگی کے ہر پہلومے رہنمائی کرتی ہے اور اس کی پیار بھی میں انسان کا فائدہ ہی فائدہ ہے اور نقصان کے کوئی شبہ نہیں اگر صاحب اقل و دانش والی اس پر غور و فکر کریں تو صحیح نتیجے پر پہنچ بھی سکتے ہیں و اس کتاب کی خیر و برکت سے فائدے بھی اٹھا سکتے ہیں و بحبنا لداود سلیمان نعمل ابدو انہو اوائز اردو عليها بالاشیس سفانات سافنات الجیار فقال انی احببتو حبا خیر ان ذکری ربی حتا طاورات بالحجاب و ردوها علی فاتفک مسحا بالسوک والعناق ولقد فترنا مسلیمان والألگینا على کرسیه جسد ثم عناق اور دعوت کو ہم نے سلیمان ادا کیا وہ بہت اچھا بندہ اپنے بردہ کی طرف وقت سلسل رجوع کرنے والا اور جب پچھلے پہل اس کے سامنے امدہ نسل کے تیز افتار گھوڑے پیش کیا گئے تو کہا میں اس مال کو اپنے رب کی جہاد کے بنا پر پسند کرتا ہوا تاکہ وہ اس سالہ آپ کے سامنے اوچھل سے ہو گیا اور آپ نے حکم دیا ان گھوڑوں کو میرے پاس لاؤ اور آپ کے بندیوں کو دنوں پر ہاتھ پھیلنے لگے جیسے ہم نے سلیمان کو اسمائش میں ڈالا اس کی کرسی پہ ایک جسد لاکھ کر دیا پھر اس نے رجوع کر لیا اور آپ نے کہا اہم ببردگاہ مجھے محاف کر دے آخرت کی دلائل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ پھر سے بتا رہے ہیں کہ حضرت آود علیہ السلام کے بیٹے جو سلیمان تھے تو وہ بھی انہی کی طرح نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے انہی کی طرح اللہ کی طرح عبادت کا ازار بھی تھے اور ہی دالے ہی عشی صحفینات جیاد اور پھر کیا تھے بجلے پہل ان کے اندہ نسل کے تیز افتار گھوڑے نسل پیش کیے جاتے تھے صحفینات کسی کہتے ہیں گھوڑے کے تین ٹانگوں پر اس قطعہ کھڑا ہونے کے چوتے کھڑا صرف سرہ زمین پر ٹکر آئے ہیں اسے چاکو چوبن گھوڑے مرات لیا جاتے ہیں اور جیاد کے معنی ہوتے ہیں گھوڑے کی تیز افتار ہونا ان گھوڑے کی صفات بتائی جارہی ہیں جو سیدنا سلمان علیہ السلام کے جہاد کی خاطر اپنے پاس رکھے ہوئے تھے حتی تورا تربل حجاب اور آپ کے سامنے سے وہ اوچھل ہو گئے اس کی بہت سی تفاصیل کی جاتی ہیں ایک تو یہ کہ ان سلمان علیہ السلام نے گھوڑوں کا معاینہ کر رہے تھے پھر ان کے دوڑ کرائی تک کہ وہ نظروں سے اوچھل ہو گئے کیونکہ اس اصل جہاد کی خاطر تھا سلسلہ سارا اس لئے آپ اس شغل سے بہت محفوظ ہوتے تھے کہہنے لگے کہ میں نے اپنے بردگار کی یاد کی ویسے اس میں یہ شغل پسند کیا ہے پھر گھوڑے اپنے پاس طلب کی اور شفکس ان کے گردن اور ان کے بندیوں بھی ہاتھ پھینے لگے اور دوسری تفصیلیاں کی جاتے کہ آپ علیہ السلام گھوڑوں کے شغل میں اتنے مہم ہو جاتے تھے کہ سورہ جوگ جاتا اس شغل میں آپ اللہ کی یاد نے نماز سے قافل کر دیا اس واقعے سے آپ کو بہت دکھ ہوا آپ نے گھوڑوں کو طلب کی ان کی گردنیں بندیوں کا کٹنا شروع کی اور چند گھوڑے کٹ کے ان کے گوشت محتاجوں میں تقسیم کر دیا کیونکہ آپ نے ہی کام اللہ کی خادم محبت میں کیا تھا اس لئے اللہ نے آپ علیہ السلام کو یہ صلاح دیا کہ ہواوں کو آپ کی طابعے بنا دیا اور آپ گھوڑوں کے اسرائیل کے اتنے احتیاج ہی نہ نہیں یعنی ان کے لئے اتنے مہم ہو گئے کہ ان سے نماز قضا ہوگی اور اس کی کفار کے طور پر انہوں نے ان کو تقسیم کر دیا ان کا گوشت منا کے گھوڑوں گا سجنہ ابو حریر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا سجنہ سلمان علیہ السلام نے کہا کہ آج رات اپنے نوے بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے ہر ایک سوال چلیں کہ یہ جو اللہ کی راہ میں چاہت کرے گا آپ کے کسی ساتھی نے کہا انشاءاللہ کہو مگر انہوں نے یہ بات نہ مانی ان میں سے کوئی بھی حاملہ نہ ہوئی ماں سوائے ایک ہے وہ بھی ادھوڑا بچہ جنی اس پر پرودگار کے قسم جس کے حانم حمد صلی اللہ علیہ السلام کی جان ہے اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو سب کے ہاں بچے پیدا ہوتے اور سوال ہو کے اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں یہ بخاری میں روایت ملتی ہیں لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کا اس آیت کی تفسیر سے کچھ تعلق نہیں بنتا اس کی کچھ وجوہات ہیں پھر اللہ تعالی نے حضرت سلیمان کی ازمائش کی کیسے کہ محسنین نے کچھ باتیں نکل کی ہیں لیکن وہ بالکل بے صور پر غیر معقول اور لایانی ہیں قرآن صرف یہ معلوم بتاتا ہے کہ سلیمان کی ازمائش کا تعلق ایک بے جان دھر سے کیا گیا جو آپ کی قسم پر ڈال دیا گیا اس پر آپ کو معلوم ہوں کہ آپ نے ازمائش میں پڑھ چکے پھر اسی وقت اللہ کی طرف رجوع کیا آپ نے قصور کی معافی مانگی اور ساتھ ہی دعا کہ مجھے ایسی بادشاہی اتعا فرما جو میرے بعد کسی کو شایان نشان نہ ہو چنانچہ آپ علیہ السلام کا یہ قصور بھی معاف کر دیا گیا وہ دعا بھی قبول ہوگی کہ ہوا جنہوں کو آپ کے لئے مسخر کر دیا گیا جیسے کہ اگلی آیات سے پتا چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھنے والا جن سینا ابو حرارہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ستون کے ساتھ ایسے باندھو تاکہ صبح تم اسے دیکھ سکو پھر مجھ کو اپنے بھائی سلمان کی دعا یاد آگی کہ اے میں پرگردگاہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے شاہران نشان نہ ہو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جن کو جلت کے بعد بھگا دیا یہ ایسی فضیلت ہے جو آپ کے بعد پہلے کے بعد یا پہلے بھی کسی نبی کو حاصل ہوئی نبا ایسی بادشاہ رہی ہے یہ بات کی اصل اعتماعیش کیا تھی وہ ایک بے جان دھڑکی تھی کون سا واقعی کی طرف اشارہ ہیں اس میں کوئی مکمل توجہ نہیں ملتی نہ ہی ہمارے ذہن میں کوئی آ سکتی ہیں اللہ تعالی نے حضرت سلمان ایسی بادشاہ دے دی کہ نہ اس سے پہلے کسی نے دیکھی نہ ہی اس کے بعد کسی کو ملی اور ہمارے تک ان کے لئے مسخر ہوگی ہم نے ان سے کہا کہ یہ ہماری بخشش ہے اس پہ کسی نے احسان کرو اپنے پاس کوئی حساب نہیں ملتی ہمارے ہاں قریب اور انہوں نے مقام ہے ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کیجئے جب انہوں نے کہا کہ ایپر وردگاہ کہ شیطان نے مجھے سخت تقریف و اعظام مبتلا کر دیا ہے یعنی اللہ تعالی نے حضرت سلمان کو ایسی بادشاہ تتاہ فرمائے کہ کیا ہے کہ جن ناف کے تابع کر دیئے وہ جو بلند بلند امارتے بناتے دریاؤں میں غطہ لگا کہ ہیرے جوارات کٹھے کرتے اور دوسرے کام جو عام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہوتے اور آپ جنہوں سے لیا کرتے اور جو جن آپ کے حکم کے سرطابی کرتے یا شرارتے کرتے کام میں رکاورٹ ڈالتے یا دوسروں کو تنگ کرتے آپ انہیں جیدوں سے باندھے قید کر لیتے جنہوں پر سیجن سلمان کے حکمرانی کے معاملے کچھ اس طرح کہ آپ کو ان کے پر مکمل اختیادات آتے تھے کس سے کیا کام لے وہ کسی کے معافضہ دیں یا نہ دیں یہ معافضہ تھوڑا دیں یا زیادہ دیں یہ آپ کے ثواب دیت پر تمنصیت تھا اگر اس آیت عام سمجھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے بے پرنا دو مال و دولت اتا کی اور کہہ دیا کہ اسے جیسے چاہو خرش کرو تم سے کوئی حساب نہ لیا جائے گا ایک طرف اللہ تعالیٰ کی نامات کا یہ حال ہے کہ بے حساب مال و دولت دے کے فرمایے جائے سے چاہو خرش کرو کوئی حساب نہیں لیا جائے گا وہ دوسری طرف سیدہ سلمان کا یہ حال ہے کہ اپنی ذاتی ضرورات کے لئے بیت المال سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتے تھے بلکہ اپنے والی بزرگ کی طرح اپنی کمائی اپنے ہاتھ سے کرتے تھے سیدہ دعوت ضرورے بنایا کرتے تھے اور آپ تعمیر کی مصنوعات تیار کیا کرتے تھے یعنی اتنی مال و دولت اتنی بادشاہت ہونے کے باوجود اپنی ذاتی ضروریات کے لئے بیت المال سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتے تھے ان کی سلطنت فرما ورہائی ہماری آبادت کو حضر گزاری کے آڑے نہ آسکی انہیں جائے جتنی بڑی بادشاہت ملی ان کے کوئی فرق نہیں بڑھا ان کی عادت میں ان کی عبادت میں ان کی شاہی میں بھی فقیرانہ زندگی بسر کرنا بھی ایک بڑی آزمائش بن گیا جس پر وہ پھولے اترے لہذا انہیں کہا گیا اللہ تعالیٰ نے مقربین میں شامل کیا اور بلندر جاتا فرمائے پھر حضرت ایوب کو ذکر کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ شیطان نے مجھے بسرک تکلیف و حضار میں مقتلع کر دیا ہے یعنی سیجنہ ایوب کو جب طویل بیماری تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عادت صحیح طرح حصر نے کر پا رہے تھے تو وہ قاسد ہو رہے تھے عبادت کرنے میں تو اس کا قصور انہوں نے شیطانی و حصر کو قرار دے دیا کہ یہ بیماری مجھے شیطان کی طرف سے ہیں ہم نے انہیں حکم دیا کہ اپنا پاؤں تو ان پر مارو ٹھنڈا پانے نہانے کے لیے اور پینے کے لیے ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال اتا کی اپنی میرے بارشن کرتے ہیں اور بھی یہ اہل اقل و خیر کے لیے ایک نصیت ہے کہ سیجنہ ایوب علیہ السلام کو ان کے بیوی بچے بیماری کے حالے میں چھوڑ کے چلے گئے وہ واپس آگے اللہ تعالی نے جب ان کی بیماری ختم کی تو ان کے واپس لوٹا دیا وہ مزید اولاد بھی اتا فرمائی اور یہ سب کچھ اللہ تعالی نے سیرے سے اتا فرمایا اولاد بھی مال بھی دولت بھی جسے موجزانہ طریقے سے اتا فرمائے آپ کو مال اور دولت اتا فرمائے اس کا اندازہ کچھ حدیث پتہ چلتا ہے کہ سیجنہ اگو حلالہ کہتے ہیں کہ آپ سسم نے فرمایا حضرت ایوب ننگے نہا رہے تھے تو آپ پہ سونے کی ٹیڈیو کی بارش ہوئی جنہیں آپ اپنے کپڑوں میں کٹھا کرنے لگے اللہ تعالی نے انہیں پکارا کہ ایوب کیا میں نے تمہیں ٹیڈیو سے بینیاز نہیں کر دیا انہیں اس کیا ٹھیک ہے لیکن یہ پروردیا میں تر بلکر سے کیسے بینیاز ہو سکتا ہوں وہ نصیت یہ تھی کہ حضرت ایوب کو جب کہا گیا کہ صبر ہے اہل کرت کے لئے اس چیز میں کیا سبق ہے ایوب اللہ علیہ السلام کے واقعے میں کہ ہر ایماندار اور صاحب اکل کو چاہیے کہ وہ خوشحالی کی طور میں بھی اللہ کا شکریہ دا کریں اور اگر ازمائش آجائے تو تنگیہ ترشیبی آجائے تو تب بھی سبقہ مظاہرہ کریں اس سے این ممکن ہے کہ جس سے اینا اولیہ السلام کو اللہ تعالی نے ایمانا انعامات کی بارش فرما دی اسی طرح اللہ تعالی آپ پر بھی انعامات کی بارش برسا دے وَخُزْ بِيَدِكَ اور پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو کہہ مٹھا لے کے سمارا اور قسم نہ توڑا انہوں نے ایوک کو ثابت پایا بہتنے بندے اور جو ہر وقت اپنے پر اکتیار کی طرف رجوع کرنے والے ہیں ہمارے بندوں میں ابراہیم ایسا کو یاکوب کو بھی یاد کیجئے کہ وہ بڑی قوت رکھنے والے اور صاحب آنے میں سیرت تھے یہاں پہ بات ہو رہی ہے سیدن ایوک کی اپنی بیوی کو سزا دینے کی آپ کی طویل بیماری میں جو سے یہ روایات کے مطابق تیرہ سال میں محیط ہے اس طرح اور آپ کے سب بیوی بیویاں آپ کے اولادے آپ کو چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ تنگ دستی تھی اور بیمارے بھی آپ کی صرف ایک بیوی نے طویل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ساتھ دیا اس بیوی نے بھی ایک دن ایسی کوئی بات کہہ دیا جس سے اللہ کی ناشکری ظاہر ہوگی سیدن ایوک کو بیوی کی اس بات پر تیشہ آگئے اور کہنے لگے جب میں تنگ دست ہو گیا تو تمہیں اس ناشکری کی پیداس میں تمہیں سوک لکڑیاں مانوں گا اب یہ بات تو ظاہر ہے کہ ہر تک در میں آپ علیہ السلام کی شریع کی بیوی اگر کوئی ایسی بات نکل بھی گیتی تو اتنی قصوروان نہ تھی اسے سوک لکڑیاں مانی جاتی لیکن حضرت ایوک علیہ السلام کے غیرت نمانی کا تقاضی تھا کہ انہوں نے جو بات کہہ دی اس کا انہوں نے کرنا ہے چنانچہ سیدنا ایوک علیہ السلام تندوس ہو گئے تو اللہ تعالی نے انہیں خود اعتطبیر بتایا کہ جھاڑو لو اس میں سو تنکے ڈالو اس سے بس ایک معمولی سے ضرب لگا دو اس طرح اپنی قسم پوری کر لوگے اس طرح سیدنا ایوک علیہ السلام کی قسم بھی پوری ہوگی اور مفاد عدد بیوی پر اللہ کی محرمانی کا تقاضی بھی پورا ہو گیا تو اس طرح حضرت ایوک کو صابر و بہتنی مندگ آ گیا اور اللہ تعالی کی تفضل جو کرنے والا کہا ہوئے اس کے بعد دن پرغمبر کا ذکر ہے اس میں حضرت ابراہیم اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے یعنی یہ تینوں پرغمے اپنی پوری قوت سے دین کی سر بلندی کے لئے ججو دہت کرتے رہے اور معاصیت کی کاموں سے بچتے رہے نیز وہ اللہ تعالی کی ہر سوہ بکری اور آیات میں اللہ تعالی کی کام میں غور و فکر کرتے اور وہ سیدھر تحاصل کرتے وہ حقیقت شناس تھے اندھو کی تین نہیں چلتے تھے بلکہ آنکھیں کھول کے علم و معرفت کی روشنی میں ہدایت کا سیدھر راستہ دیکھتے ہوئے چلتے تھے ہم نے انہیں ایک خاص اس کی بنابے برگزیدہ کیا تھا وہ دار آخذ کی جات تھی ہمارے ہاں یقین ہوں نیک برگزیدہ لوگوں میں سے تھے اس ہمارے ایسا دل کے فرقہ بھی ذکر کیجئے ان میں سے ہر ایک نیک تھا یعنی تو ان کا ذکر ہے جبکہ حقیقت میں سب پرہزگاروں کے لئے ایک اچھا ٹکانہ ہے یعنی ہمیشہ رہنے والے باغ جن کے دروازے ان کے لئے کھلے ہوں گے ان میں وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے وہاں بہت سے عزیز میں وہ مشروب طلب کیے جائیں گے یعنی آخرت کو یاد رکھنا ہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بناتا ہے ان بڑی ہستیوں نے برگزیدہ ہستیوں نے بھی اس دنیا کو بس ایک مسافحہ آنے کی طرح سمجھا وہ آخرت کے گھر کو ہمیشہ کے گھر سمجھا اور یہ ہے کہ جلقفر اور یسرہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام تو معروف ہیں ان کا ذکر قرآن میں وہ جگہ آیا ہے یسرہ سیدنا علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ تھے ان کا سلسلہ نصب چوتھے پوش پہ جا کے سیدنا یوسف سے جاویلتا ہے اور بان میں آپ کو نبوت بھی اتا ہوئی آپ کا حل کر تبلیغ شام کا علاقہ تھا اور جلقفر ان کے خلیفہ کا لقب ہے نام نہیں جلقفر کا معنی ہے سائب نصیب آپ کا نام بشیر ہے اور سیدنا ایوب کے بیٹے تھے آپ جنگیسہ کے خلیفہ تھے اور بان میں نبی ہونے ہوئے اور شام کا علاقہ یہ آپ کی تبلیغ کا مرکز رہا اور مالکہ شاہ بنی اسرائیل کا ساتھ دشمن تھا آپ نے اس سے بنی اسرائیل کو ازاد کرایا پھر وہ مبادشاہ بھی مسلمان ہو گیا حکومت آپ کے سپورت کی جس کا نسی جریعہ میں شام کے علاقے میں ایک دفعہ پھر خوب اسلام پھیلا اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ سب ہی بہترین لوگ تھے قرآن نے ان انبیاء کا اور بہت سے مقامات پر بھی سکر فرمایا ہے اور ہر مقام پہ قرآن انبیاء کی تاریخ میں نطب النسان نظر آتا ہے یعنی تاریخ کرتا ہوا نظر آتا ہے جبکہ بائبل نے وہ اسے انبیاء پر انظامات بھی لگائیں ان کی کردار کشی کی بھی کی لیکن قرآن پاک نے ان کو بہترین انسان قرار دیا چاہے وہ حارون علیہ السلام سے دعوت علیہ السلام سے ذلکفل تھے یا علیہ ساتھ تھے اللہ کے نامات سب نبیوں پر غمروں تک میں حدود نہیں بلکہ اللہ سے در کے زندگی گزانے والے کو اچھا ٹھکانا ملے گا اگرچہ ان کے عمال کے مطابق ان کے درجات میں فرق ہوگا انبیاء کے برابر تو درجات نہ مل سکیں گے لیکن کہیں جو بھی نبیوں کے طریقے پر چلے گا اللہ سے انہیں سے در کے چلے گا تو ان کے لئے بھی درجات ہیں اور پھر کہیں جنت کے کھلے ہوئے دربازے یعنی اہل جنت بلا روک ٹھوک اپنے گھروں میں آ جا سکیں گے اور دروازے کے کھلے ہونے یا رہنے کے تین صورتیں ممکن ہیں کہ ایک 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 دوسرے آزے ہر وقت کھلے رہیں گے دوسری یہ کہ دروازے بند ہوں گے مگر جب اہل جنت گزرنا چاہیں گے تو خود وقت کھول جائیں گے اور دوسری یہ کہ جب اہل جنت گزرنا چاہیں تو فرشتے فوراں دروازے کھول دیں گے یعنی ایسی عورتیں ہوں گی جن کے ان کے ہم مزاج ہوں گی جن کے درمیان ان کے ذہنی اہنگی ہوگی دوسرے ہوں گی کہ وہ عمر بھی ہوں گی اور خاندوں کی عمر کے برابر ہوں گی اور یہ کیا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس کا روزہ حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا گیا تھا بلہ شبہ یہ ہمارے اس کبھی جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہوگا یہ تو پرہیز گارل کا انجام ہے سرکوش کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہوگا یعنی دو زخم جس میں داخل ہوں گے وہ بہت بری چکا ہے اور یہ وہ انجام اب وہ مزاج چکھیں گے کھولتے بھی پانی اور پیپ کا ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کا عصاب ہوگا اور ایسی کئی قسم کے دوسری چیزوں کو دیکھو یہ ایک لشک ہے تمہیں پیلوں کے تمہیں ساتھ کسا چلا رہا ہوگا انہیں خوش آملید کوئی خوش آملید نہیں یہ بھی دو زخمیں آئیں گے وہ آنے والے پہلوں کو کہیں گے کہ بلکہ تمہاری لیے یہ خوش آملید نہ ہوں گے یعنی ان کے لیے پیپ ہوگی جس خون کی آرمیز بھی ہوگی اور اس میں بدبو بھی ہوگی قرآن میں اس کے جگہ دو مقامات میں ذکر ہویا ہے غصاق اور حمیب جس کا سطح نباہ میں ذکر ہے کہ اس کے معنی شدید تھنڈ بدبو دار پانی سے اس کا ذکر کیا گیا ہے اور زواد سے مراد یعنی اسی طرح کی گئی گندی اور ناگوار چیزیں اور بھی ان کے وہاں پہ پینا پڑیں گی پھر اہلِ دوزق کے مقالمے کی بات ہو رہی کہ اہلِ دوزق کے دوزق والے داخل ہونے والے کے وقت ایک مقالمہ پیش کیا جا رہا ہے کہ پہلے گروہ بڑے گروہ اور سرداروں کو پیشواہ ہوگا یعنی فرشتہ جہنم ان کے پیاروں کارل کے عظیب جماعت کو لائے جائے گا سردار عظیب جماعت کو دیکھتے کہیں گے یہ جماعت ہے داخل ہونے والے جہنم میں ان پہ اللہ کی مارو پھٹکار یہ کہاں سے آگے جب پچھلی جماعتوں کے پہلی کوئی باتیں سنیں گی تو وہ کہیں گے اللہ کی مارو پھٹکار تم بھی تم بھی تو ہمارے پیشواہ تھے ہم یہاں جہنم میں لانے کے سبب تم بنے تم پہلانا تو پھٹکار پھر وہ دعا کریں گے لیکن کیا ہمارے پرتگار ہمارے لئے اس عذاب کا پیش شروع بنا اس سے دوزہ ہمیں دغنا عذاب دیں جیسے وہ کہیں گے کیا بات ہے کہ ہمیں وہ آدمی نہ تنہی ہارے جنہیں ہم بلے لوگوں میں شمار کرتے تھے کیا ہم یوں ہی ان کا مذاکرات تھے یا ہماری نگاہ ان سے پھر گئیں یہ بات یقینت سچی ہے کہ دوزوی باہ محسن جگڑے جگڑے کرتے ہیں آپ ان سے کہیے یہ تو محض ایک درانے والا ہوں میں اللہ کی سبا کوئی تمہارا الہ نہیں یعنی یہ پیاروکار کہ آپ ازادہ سے تو خاص کریں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری گمرائی کا ہمیں نجاز جہنم ملانے کا سبب بنیں انہیں دغنا عذاب دیں ان کی التجاب محض ایک تسلیح ہوگی اور دل کی حسرت ہوگی جس کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہاں بیرے لوگ سے مراد وہ کمزور مسلمان ہیں جنہیں سردانان قریش حقیر وقم تک دردہ دیتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھنا بھی گبارہ نہیں کرتے تھے مسلم اللہ سلم کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو اپنے ہاں سے اٹھا دو کہتے تھے کہ ان لوگوں کو اپنے ہاں سے اٹھا دو تو ہم ان کے بات توجہ سے سنیں گے اور وہ تھے سیدنا بلال حبشی سوہیب رومی سلمان فارسی خباب بن ارد امار بن یاسر اس طرح کے دوسرے مخلص مسلمان لیکن ان کا انجام کیا ہوگا اور ان کا انجام کیا ہوگا یعنی چہدی اور سردار قسم کے لوگ آپس میں کہیں گے جن لوگوں کو ہم ایک ایک رکم پر سمجھتے تھے انہیں تو آج ہم کہیں نہیں دیکھتے تو اس کی دو صورتیں ہیں یا وہ کہیں اور ہیں یا ہماری نظروں سے اوجل ہیں تو یہ ان گلتی پر ہوں گے انہیں سے کیسا مجھتے ان کا مزاق اڑایا حقیقت میں وہ عذاب سے بچ گئے ہوں گے اور اسے میں شکی ہونا کہ اتنی شدید ہوں گی کہ کسی کو دوسرے کی تحت وجہ کرنے کا ہوش تک نہ ہوگا تو ہم یہ ایک بات یقینی ہے کہ اے دوسرے کے ساتھ الزام ڈالیں گے آپس میں جھگڑا کریں گے یہ دو قسم کے لوگ ہوں گے بڑے لوگ جن میں قرآن سیاسی لیڈر چہدی رئیس بڑے پیشوا ایسا شخص سامن ہوں گے جن کی دنیا میں کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کے مقابلے میں اعتاد کی جاتے رہی اور دوسرے فریق امزور یا مرید قسم کے لوگ ہوں گے جو اپنے بڑوں کی اعتاد کے آگے عبادت کرتا رہا کہہ دیجئے کہ میں ایک میرے رانے والا ہوں اللہ کے ساتھ تمہارے بڑے انجام سے آگاہ کر دینا سمجھا دینا تمہیں سے بدستی پکڑ کے راہ راست پہ لانا میرے کام نہیں ہے میرے بات مان لوگ تو تمہارا فائدہ ہو گئے نہ مانوگے تو انتنا انجام خود دیکھ لوگ یہ یاد رکھو حقیقہ اللہ صرف الہی ہے تمہیں سخت سزا دینے کیونکہ وہ پوری قدرت رکھتا ہے رب السماوات والعاد وما بینہم الازیز الغفار وقل ہوا نبون عظیم واسمان و زمین اور کچھ یوش کے کچھ درمیان سب کا پروردگار ہے قالب ہے معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اپنی صفت کہار کا ذکر کر رہے ہیں جبکہ مخاطب کافر ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا دبا کے رکھنے والا ہے کافر اس کی قریفت سے کسی وقت بھی بچ نہیں سکتے اس آیت میں صفت غفاری کا ذکر کیا گیا یعنی جو بندے امان لائے اور اس کے بندے بند کریں ان کے لئے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دینے نمالے بھی ہیں قل هو نبو عظیم ان انتم انہوں موردون مكان لي من علم بالملائی الاحل از يختمون از یوها الي الا انما انہ نظر مبین از قال ربک للملائکة انی خارق بشر من الطین فازا سويتو فنفقت فيه مروح فقعو ساجدین فسجد الملائکة كلهم اجمعون یعنی ان کے لئے ایک بڑی خبر ہے ان سے کہہ دیجئے بہت بڑی خبر ہیں جسے وہ عراس کر رہے ہیں مجھے تو عالم بالا کے مطلع کچھ علم نہ تھا جب وہ جا کر رہے تھے مجھے تو صرف اس لئے وحی کیا دی جاتی کہ میں کھلا کھلا درانے والا ہوں جبکہ آپ کے بردگان نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں تو جب ان میں سے ٹھیک ٹھیک تحق کر دوں گا تو اپنی پیدا کیوئی روح میں پیدا کیوئی مخلوق میں روح پھونگ دل گا تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا چنانچہ سب فرشتوں نے ملکہ اسے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے تو یہاں پہ بات کی جاری ہے کہ جس قیامت کو تم معمولی سمجھتے ہو جس کا تم مزاق اور آتے ہو بار بار پوچھتے ہو وہ کب آئے گی کیوں آئے گی کس وقت آئے گی ہمارا ساب کتاب ہمیں کیوں نہیں دیا جاتا اس ٹائم پر تم اس کے قیقے کچھ سمجھ لوگے اس دن کی ہولناک مناظر کو دیکھ کر اپنے سامنے جب لے پاؤگے تو یہ اتنی بڑی چیز ہوگی جس سے تم مو مور نہیں سکوگے وہ آرے میں بالا سے مراد فرشتوں کا مستقل ہے جس میں یعنی جہاں پہ فرشتے رہتے ہیں ان میں سے کبھی قبر کوئی بحث سے جھگڑا ہو جاتا ہے ان میں ایک بحث وہ ہے کہ سرینہ آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پتائش کے بات ہوئی تھی جس کا ذکر آگے بھی آئے گا کہ رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطاب ہے کہ آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ آنمیں بارویں جو کچھ بحثیں بغیرہ ہوتی ہیں ان میں سے قطن تمہیں کچھ علم نہیں ہوتا تاہم صرف اتنی بات کا علم ہوتا ہے جو مجھ میں وحی کہی جاتی ہے میں چونکہ لوگوں کو ان کے انجام سے خبردار کرنے والا ہوں کہ آدم مجھے صرف انہی بحثوں کے مطلق وہی کی جاتی ہے جن کا تعلق انسانوں کی ہدایت سے ہوتا ہے جنوں سے نہیں پھر حضرت آدم کی پیدائش کے ذکر ہے کہ حضرت آدم کو مٹی سے بنا کے اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونگی اور فیشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو ابلیس کی حقیقت اس وقت واضح ہوگی کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کر دیا اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نے کیسے زمین پر واپس بھیج دیا اور اسے محلت دے دے کہ جب کے تک وہ انسان کو چاہے بٹکائے اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرے سوائے ابلیس کے جو اکر کے بیٹھے وکافروں میں سو گیا اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھے ابلیس جس انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا جسا سجدہ کرنے سے تجھے کس بات نے روکا تو کیا تو بڑا بننا چاہتا یا تو ہی انچہ درجہ رکھنے والوں میں ہوگا کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے تو تو نے آگ سے پیدا کیا اور ان سے مٹی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جائے یہاں سے بریو تکینے تو مرتود ہے اور روز قیامت تک اس پر میری لانت رہے گی وہ کہنے لگا میں بہت گیا پھر مجھے اس وقت تک محلت دے دے کہ کیا ہے میں ان کو بھٹکاتا رہوں اللہ تعالیٰ نے بڑی صراحہ سے بیان کیا کہ آدم کی پتلے کو میں نے اپنی دونوں ہاتھوں سے بنائے ہیں اس کے آجنات کی تمام اشیاء پر آدم علیہ السلام اور بلی آدم کے شرف اور فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود بنایا ہے وہ کوئی بندر بندر نہیں تھا یہ جو جھوٹی باتیں ہیں سائنسی لحاظ سے پھر کیا ہے کہ اب کیا جب حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو تو جب ابلیس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پوچھا کیا تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں تو اس نے کہا کہ ہاں میں اسے بہتر ہوں انا خیر پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت تک تمہیں جمعین محلت دی اس نے محلت مانگی اللہ تعالیٰ نے اسے محلت دی کہ قیامت تک اس کے فرشتے تمام انسان حد تک ابلیس کی پیاروی کرنے والے بھی اس پر لانت فرکار کرتے رہیں گے اور اس کے بعد ابلیس اور اس کی آلیٰ اولاد کو بھی اعظام میں مبتلا رکھا جائے گا اس نے محلت کب تک مانگی الیوم یباسون قال فإنکا من المنظرین الیوم الوقت المعلوم قال فبعزتک لیا اللہ وینہم اجمعین اللہ عبادتکا منہم المخلصین قال فالحق فالحق اقول لامل انا جہنم منکا اور جب لوگوں کو دوبارہ اٹھائے جائے گا فرمائے گا اچھا میں تمہیں محلت دی جاتی ہے اس وقت تک جس وقت تجھے معلوم ہے وہ گہنے لگا تیری عزت کی قسم سب انسانوں کو گمنا کر کے چھوڑ دوں گا بجوز اس کے جو تیرے بندے ہیں جنہیں تجھے سے تنہیں افنے لئے خالص کر لیا ہے فرمایا حق بات یہ ہے کہ میں حق ہی کہا کرتا ہوں میں جہنم کو تجھ سے تو ان لوگوں سے بھر دوں گا جو تیرے بھی پیار بھی کریں گے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس تبلیغ میں تم سے کوئی صلاح نہیں مانگتا نہیں میں تقالف کر کے نبی بن رہا ہوں یہ قرآن کا جملہ اہلِ عالم کے لئے نصیت ہے جو کچھ مدد بعد تمہیں اس خبر کی صداقت کا معلوم ہو جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابلیس اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کو بھیکائے گا نہیں بھیکائے گا مگر اس کے دام فریم میں وہ لوگ آئیں گے نہیں ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا پھر کہہ ابلیس اور اس کے اولاد اس کا پورا لشک ہے جو بنی آدم کے مختلف گروہوں میں گمرہیاں ڈالتا ہیں ان کو مختلف گمرہیوں میں مختلف کرتا ہے گناہوں کی طرف لے کے آتا ہے تو ان کو بھی عذاب انہیں بھی صرف اپنے گناہوں کا عذاب نہیں دیا جائے گا بلکہ بنی آدم کی جتنے لوگ کو انہیں بھیکائے ہوگا ان کا عذاب بھی نہیں دیا جائے گا اس مقام میں اللہ تعالیٰ نے کفار مخادم کرتے ہوئے فرما دیا یہ قصہ آدم ابلیس کا اس لئے سنایا گیا کہ وہ سوچ لیں کہ اللہ کی نظارم فرمانی کر کے ابلیس کا کیا حشر ہوا اور جو اللہ تعالیٰ کی رسول کی نظارم فرمانی کریں تو وہ بھی ان کا ایسا ہی انجام ہو گیا یعنی جو لوگ بلکل بیلوس ہوگے تمہیں اللہ کے پیغام پہنچا رہے ہیں اس کے لئے تم سے کوئی صلح نہیں مانگتے ہیں وہ تم سے صرف یہ چاہتے کہ تم رب کو مان لو ایک مان لو مگر تم کہے پھر بھی ابلیس کی پیروی کرتے ہو تو جب ابلیس کی پیروی کروگے تو جس کی راہ پہ چلوگے تو انجام بھی اسی کے ساتھ پاؤگے اور میرے نبی بلوس ہو کے تمہیں اللہ کے پیغام پہنچا رہے ہیں میرے پیغام پہنچا رہے ہیں وہ تم سے اس کے علاوے سے کوئی صلح نہیں مانگتے نہ تم سے کوئی ذاتی قرص ہے ان کے اور وہ لوگ ہیں جو اپنی بڑائی قائم پہنچے کے لئے جھوٹے دعوے نہیں کرتے یہ کہہ میری شہادت دیتے کہ میں ایک الہ ہوں اور ایک الہ کی عبادت کروں اسی کے تقر یہ بلانے کے لئے آئے ہیں اور پھر متقلیفین سے مراد حدیث بھی واضح کرتی ہے کہ عبداللہ بن محسود کے ہاں گئے انہوں نے کہا لوگوں جو شخص کوئی بات جانتا ہو اسے بیان کرے گا اگر نہ جانتا ہو اسے کہہ دیکھے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیونکہ ایسا کہنا بھی کمال علم کی دلیل ہے اللہ زوجل نے اپنے نبی سے سمسلمایا کہ میں اس تبلیغ میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا نہیں میں دل سے باتیں بدانے والوں میں اس سے ہوں یعنی کیا ہے کہ جو یہ تبلیغ اللہ تعالیٰ کے بلانے کا کام ہو رہا ہے اس میں کوئی کسی سے کوئی ریوارڈ نہیں چاہ رہا اور اگر کسی چیز جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ میں علم ہوں اللہ بہتر جانتا ہے اس میں کوئی شرمندقی کی بات نہیں ہے اس کے علاوہ یہ خبر ستاقت پر معلوم ہوتی ہے قرآن علم اسلام کے لئے تمام علم کے لئے اہل عالم کے لئے نصیت ہے تمام دنیا والوں کے لئے نصیت ہے اور قرآن کریم نے اس بات کی خبر دی کہ اسلام سر بلند ہو کے رہے گا اس کی دعوت کے اس کے مخالفوں میں مغلوب ممندلیل و خوار ہونا پڑے گا کافروں میں سے جو لوگ زندہ ہیں وہ اپنی آنکھوں سے یہ انجام دیکھیں گے اور جو مر گئے ہیں ان کو موت کے دروازے سے گزرتے ہیں اس حقیقت سے پتہ چل جائے گا قرآن نے جو خبر دی وہ ٹھوس و حقیقت میں ممند تھی یعنی قرآن جو کہتا تھا وہ سچ تھا نبی جو پیغام لائے تھے وہ سچ تھا یہ الگ بات کے انہوں نے نام آنکھ کے اپنے آپ کو گمراہیوں میں پستیوں میں وہ پورے انجام بھی مبتلا کر دیا آپ کے اس حوالے سے کوئی سوالات ہوں تو کہیں آپ سلام ارتدیر قرآن بھی کورس.com پہ بھیج سکتے ہیں دعا کر لیتے ہیں واقعیت دعوانان الحمدللہ رب العالمين سبحانک اللہ و بحمدکا شہد اللہ الہ الا انتا استغفیرکا و عطو بلک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ